مولانا تارک جمیل کے بیٹے مولانا آسم جمیل کی افسوسناک موت مرہوم کے بڑے بھائی نے خودکشی کہا تو چچا نے حادثہ قرار دے دیا لیکن آخر حقیقت کیا تھی معروف مذہبی سکولر اور عالم دین مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی اچانک موت کے بعد مختلف افواہیں پھیلے لگی معاملے کی تصدیق یہ بغیر لوگوں نے اسے قتل قرار دیا لیکن بعد میں مولانا تارک جمیل کے بڑے بیٹے کی جانب سے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ ان کی موت قتل نہیں بلکہ خودکشی تھی کیونکہ آسم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کی بیماری کا شکار تھے لیکن گزشتہ چند ماہ سے اس بیماری میں شدت آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں الیکٹرک شاک دی جاتے تھے اس لیے انہوں نے تنگ آ کر گارڈ سے گن کھیچ کر خودکشی کر لی دوسری جانے مولانا تارک جمیل کے بھائی مولانا تاہر جمیل کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے اس وقت آسم جمیل کے ساتھ تھے جب یہ حادثہ پیش آیا انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ آسم نے گن صاف کرنے کی غرض سے اٹھائی تھی لیکن اچانک اس سے گولی چل گئی اسے خودکشی قرار دیا جائے تو کیا کہیں مولانا تارک جمیل کی فیملی کی جانب سے آئے گئے ان مختلف بیانات کی وجہ سے لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے